اسلام علیکم ورحمت اللہ فاطمہ اقبال بہن کے سوال کرتی ہیں کیا عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی کیا صرف مردوں پر ہی قربانی واجب ہے اس بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیں دیکھیں میری بہن قربانی کے واجب ہونے کے لیے عورت یا مرد کا ہونا شرط نہیں ہے قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحبِ لحساب ہونا شرط ہے اب اگر عورت بھی صاحبِ لحساب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اگر مرد صاحبِ لحساب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی یعنی قربانی واجب ہونے کے لیے عورت یا مرد کا ہونا شرط نہیں ہے صاحبِ لحساب ہونا شرط ہے اب صاحبِ لحساب کسے کہتے ہیں دیکھیں جس کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم یا پھر حاجتِ اصلیہ کے علاوہ اتنی مالیت کی کسی چیز کا مالک ہونا قربانی کے معاملے میں وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ جو ہے صاحبِ نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اب حاجتِ اصلیہ کیا ہے جو رہنے کا مکان ہے وہ بھی حاجتِ اصلیہ ہے جو خانہ داری کے سامان ہے جن کی ضرورت ہے جن کی حاجت ہے وہ بھی حاجتِ اصلیہ ہے اسی طرح جو پڑھنے کی کتابیں ہیں وہ بھی حاجتِ اصلیہ ہیں جو سواری ہے یا پھر جو پہننے کے کپڑے ہیں یہ تمام چیزیں حاجتِ اصلیہ ہیں ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ حاجت سے زائد ہیں اگر ان چیزوں کو ملا کر ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے تو پھر وہ شخص جو ہے صاحبِ نصاب ہے اب چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے وہ قربانی کرے گی اس معاملے میں اگر عورت بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر صاحبِ نصاب ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اگر وہ صاحبِ نصاب نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے قربانی ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ اگر واجب کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو پھر صاحبِ نصاب ہونا شرط ہے اب چاہے عورت ہو یا مرد ہو عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوگی اور مرد پر بھی قربانی واجب ہے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ مبتون شرعہ مبتون شرعہ موسیقی